اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی کی ویڈیو یہاں پہ ہم نے پیاز، ہری میچے، لہسن، اڈرک، ٹیمانٹر اور سابق گرم مسارہ بوائل کرنے کے لیے رکھ گیا تھا اپنے کے بعد اس کو ہم نے بلینڈر کر لیا تھا پیس لیا تھا اور پھر اس کے اندر اس کو پتیلی پر لائے گا پھر ہم نے اس کو پکانے کے لیے رکھ گیا تھا مسارے ڈالنے کے بعد مسارے اس میں ہم نے ایڈ کرنے ہیں حلدی ہز بے ذائقہ جتنی آپ کو ضرورت ہو ہم نے مسارے کے ساتھ سے دی دی کسی ہوئی میچی یہ بھی آپ کے ذائقہ کے مطابق ہز بے ذائقہ جتنی آپ کو پسند دے اور پیسہ ہوا ہر دھنیا یہ بھی آپ کے پسند پر ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ چیز پیسہ ہوا دھنیا ہوتا ہے وہ ڈالتے ہی نہیں دیں گے اور پھر نوک شامل کر گیا تھا اسکندر میں نے اور جو ہے یہ بائل ہوا باتا مسارہ ہرا مسارہ جتنا وہ بائل ہوا باتا لیکن جو ہے ہم نے سکی پوٹر جو مسارے ہیں وہ ہم نے جب اسکندر ایڈ کریں تو اس کی دوبارہ چا ہم مرائیں کریں گے تاکہ مسارے کچھ نہ رہیں اس کو پکانے کے بعد جو ہے اس کی ہم نے اچھی سے بنائیں کر لی دی اور یہاں پر چکن کو ہم نے اچھی سے دھول گیا تھا اور دھونے کے بعد ہم نے پھرائی کرنے کے لیے رکھ گیا تھا اور چکن پھرائی ہو رہی گی ایک طرف یہاں پر اور دوسرے طرف مسارہ بھی ہو رہا تھا اچھے سے کلر دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا بیارہ آ رہا ہے اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ کوئی چکن ڈائرٹ ڈال دیتے ہیں اور کوئی چکن پھرائی کر کے دالتے ہیں تو یہاں میں چکن پھرائی کر کے دالتے ہیں چکن بھی اچھے سے گولڈن ہو رہا تھا اور اچھا تھا تیز رہا تھا اور بہت اچھے آ رہی گیا ہماری چکن جو ہے اچھے سی پھرائی ہو رہا ہے اور اس کو پھر ہمیں اچھی مسارے میں اچھی مسارے میں دولیں خیلی مسارے میں去ڑ کریں اس مسارے میں پہلے آئل نہیں ڈالے نمیٹ کا جو ٹیسٹ اور ٹلی ورہا ہے سالے پھرائی کریں البدئنے کی بہت اچھا بہت سوشپائی اگر ملک کے لئے اچھا ہے تو آپ کیا کریں گا اور کوشش کریں گا کہ یہ ترمیار مسالہ کیا ہے یہ ترمیار دلدہ ہے ملک کے لئے اچھا ہے جب ہرام مسالے کے ساتھ باائل ہوگا اس کا خوشبو ایک زائیں گا اور یہاں بنائی کرتے ہیں پچھلے بکھتے چھوڑے سالنگی ملک کا ترمیار ہے اس کا مطلب ہی گا کہ ہماری بہت اچھا ہوئی ہے سالنگ کیا کریں گا یہاں پر اس کے اندر میں آلو شامل کر دوں نی اور آلو کو جل سے ہم نے پہلے سے چھیل گیا تھا اور دھول کے رکھی ہوئے تھے اور اس کے اندر میں آلو شامل کر دوں نی آلو شامل کر دوں نی اس کو ہم نے اچھے سے بھونی منا ہے اس میں سارا ضروریہ دی ہوتی ہے یہ بنائی کی ہوتی ہے جتنے آپ کی سالن کی بنائی اچھی ہوگی اتنا ہی سالن آپ کا زائکدار بنے گا کتنی دفعہ دیں جب بھی ہم سالن بغیرہ بنائیں اس میں کوشش کریں کہ ہری مسائلے جو کسی پاورڈر مسائلے ہوتے ہیں وہ کوشش کریں کہ ان کی بنائی اچھے سے ہو جائے آلو شامل کر دوں نی اس میں ہری میچے شامل کر دیں اس میں ہری میچے شامل کر دیں اچھا ہری میچے شامل کر دیں میں چار پاس لائی تھی وہ ایک خراب نہیں گئی سالن میں کم لگتا ہے دنی سمیت ڈالیں دنی سمیت کی خوششو ہوتی ہے وہ زائکا دیتی ہے خوششو بہت اچھا دیتی ہے آپ نے دیکھا ہے بعض وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہری میچے ہٹا دیتی ہیں اور ہری میچے چار دیتی ہیں اس سے اتنا اچھا زائکا اور خوششو نہیں آتی ہے کوشش کریں دنی مانیں آپ لوگوں کا جیسے کہ آپ دنی سمیت ہری میچے جائیں اچھے سے دھو کر دیں اور یہاں پر اچھے سے میں نے ہری میچے کو ساتھ دنائی کر لیا تھی دنائی کرنے کے بعد جو ہے میں نے سالن میں مجھے رکھنا تھا اس کے ساتھ سے میں نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا تھا اور اس کو خوب پکانا ہے اچھے سے جب یہ خوب اچھے سے پک جائے گا اور کلر دیکھنا ہاں کتنا اچھا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو کو چلائیں لائک کریں کمیم کریں اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ باق سب کو اپنے زمان میں رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ